اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ونڈو سیون چونسٹھ بٹ اور ونڈو ایٹ چونسٹھ بٹ اور ونڈو ٹین چونسٹھ بٹ کے اوپر آپ یو بیل اومنی کو استعمال کس طریقے سے کر سکتے اور یو بیل اومنی کی دیوائز کو آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا بہت سارے دوست ہیں جو کہ ونڈو سیون چونسٹھ بٹ یا ونڈو ایٹ چونسٹھ بٹ یا ونڈو ٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پر لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یو بیل اومنی میں مسئلہ در پیش آتا ہے سافٹ ویئر کے اندر کے ہم اس کو انسٹالیشن نہیں کر پاتے اور اس کی اکٹیویشن نہیں کر پاتے وہ کس طریقے سے ہوگیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ونڈو ٹین کے اندر آپ یو بیل اومنی کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جو بیومیٹک تھامب ہے وہ کیسے آپ نے وہ ڈیوائز کے اندر لگانا ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دوستو میں ہوں مہمہ زکریہ آئی ایم زکریہ یوٹیوب چینل کے اندر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور ساتھ اس سبسکرائب کو بٹن دبائیے اور اس ویڈیو کو نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تو دوستو سب سے پہلے جیسے آپ نے یہ ونڈو ٹین کر لی ہے تو ونڈو ٹین کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر جہاں سے آپ سسٹم اپنے کو آف کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اس بٹن پر تو یہاں پر آپ نے ای لکھنا ہے کیونکہ آپ کے پاس آلیڈی یہاں پر نیچے ٹیبنگ کے اندر جو ہے نا وہ میکرو سا اگر آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر یو بیل اومنی ورک نہیں کرتی جیسے آپ ای لکھیں گے تو انٹرنیٹ ایکسپلوڈر آپ کے پاس آ جائے گا اس قسم کا تو آپ نے اس سمپل سائے اس کو اوپن کر لینا ہے آپ اس کو جیسے ہی یہاں سے اوپن کریں گے تو یہ اپنی پیج ورک کر رہا ہے تھوڑا سا نیٹ سلو رسپونس کر رہا ہے تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر یو بیل یہاں پر یو بیل اومنی لکھنا ہے اور آپ نے اس کو سمپل سائے سرچ کر لینا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس اس قسم کا ایک لاغن ہے ان کا یو بیل اومنی والوں کا تو آپ نے سمپل سا یہ یہاں پر آپ نے لاغن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی لاغن پر کلک کریں گے تو اس قسم کا ایک پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کے بعد آپ نے سمپل سا یہ دیکھیں اوپر یہاں پر یہ دیکھیں وہ بنا ہوا ہے ڈاٹ بنے ہوئے ہیں یہ سیٹنگ کا نشان بنا ہوا ہے تو ہم نے اس سیٹنگ کے نشان پر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے نشان پر کلک کر کے انٹرنیٹ آپشنز کے اندر آ جانا ہے جہاں پر ہم انٹرنیٹ آپشن میں آئیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم سیکیورٹی کے اندر چلے جائیں گے یہ ہمارے پاس سیکیورٹی آگئی سیکیورٹی کے بعد آپ نے اس کو بھی چھیل چال نہیں کرنا اس کو بھی کچھ نہیں کرنا اس کو بھی کچھ نہیں کرنا یہ جہاں پر یہ یس کا ٹک بنا ہوا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے یہ جہاں پر ہمارے پاس یہ یس کا ٹک بنا ہوا ہے ہم نے سمپل سا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں سائیڈ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا یہ سائیڈ لکھا ہوا ہے آپ نے اس سائیڈ کو یہاں پر اوکے کر لینا ہے جیسے آپ اس سائیڈ کو یہاں سے اوکے کریں گے تو یہاں پر یو بیل اومنی کا لنک کر رہا ہوگا آپ نے اس میں اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل سائز کو کلوز کر دینا ہے جیسے اس کو کلوز کریں گے یہاں سے ایڈ آپ کا یہ ہو جائے گا اومنی کا اس کے بعد سیمپل سائز آپ نے یہ کسٹم لیول کے اندر چلے جانا یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہاں پر کسٹم لیول ہے کسٹم لیول پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس سیٹنگ آ جائے گی تو آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں پر آپ نے سیٹنگ جتنی بھی ہے انیبل کرنی ہے کتنے تک انیبل کرنی ہے وہ آپ کو میں آئیے اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس کچھ جو ہوں گے وہ انیبل ہوں گے اور کچھ انیبل ہوں گے تو آپ نے سیمپل سا ہے یہ نیچے آنا ہے آنا ہے یہاں پر آپ نے دیکھنے جانا ہے جو ہمارے انیبل ہوں گے ہم ان کو ڈیسیبل ہوں گے ہم آپ کو انیبل کر دیں گے یہ دیکھیں جیسے یہاں پر یہ ڈیسیبل ہے تو ہم نے اس کو انیبل کر دیا اور اسی تک سے یہ بھی ڈیسیبل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا آلیڈی انیبل ہے تو اس کو بھی ہم انیبل کر دیں گے تو یہ دوسرے پر لگا ہوا ہے جتنے بھی ہیں کسی بھی موڈ میں وہ آپ نے صرف ان کو انیبل کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو بھی انیبل کر لیتے ہیں جب تک آپ ان کو انیبل نہیں کریں گی یہ آپ پر نہیں چلے گا آپ نے باقی کسی کو بھی چھیر چار نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنا سمپل سا بس آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کی اومنی چل جائے گی کیونکہ یہاں تک ہم نے انیبل کر لی ہیں جہاں پر یہ آپ کے پاس یہ ڈاؤن لوڈز کا آپشن ہے آگے ڈاؤن لوڈنگ کے آپشن آجائیں اس کو آپ نے آگے چھیر چار نہیں کرنا بس آپ نے اس کے اوپر تک کے جتنے بھی ہیں ان ساروں کو آپ نے وہ کر لینا ہے انیبل کر لینا ہے جیسے ان کے اوپر جتنے بھی ہیں ساروں کو میں نے انیبل کر دیا ہے تو میں اس کو دوبارہ ایک مرتبہ رپیڈ کر لیتا ہوں کہ دیکھتے ہیں ہمارے انیبل سارے ہو چکی ہیں یا اتنے سے کوئی ڈیسیبل یا کسی اور موڈ میں تو نہیں پڑا ہوا تقریباً یہ ہمارے جتنے بھی ہیں جہاں پر انیبل کا آپشن نہ ہو تو وہ پھر دسیبل پر نہیں ہونا چاہیے اس کے نیچے جون سا بھی آپشن ہو آپ نے اسی پیس کو اسی مول پر کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارے سارے جتنے بھی ہیں یہ انیبل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کے بعد جہاں پر سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہ سیٹنگ والے آپشن میں جانا ہے سیٹنگ والے آپشن میں جا کے یہ کمپیلٹی بلٹی ویو سیٹنگ کھڑا ہوا ہے اس میں آپ نے آ جانا ہے اس میں آپ نے یہ یو بیل اومنی کا جو لنک ہے یہ ایڈ کر دینا ہے چاہے آپ وینڈو سیون چونسٹھ بھی یوز کر رہے ہو یا وینڈو ایٹ چونسٹھ بھی یا وینڈو ٹین یوز کر رہے ہو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کا سسٹم کے اوپر یہ نہیں چلے گا جیسے آپ وہاں پر بھی میں نے کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے سمپل سا کرنا کیا ہے یہ پیج ہمارا ریفریش ہوا تو ہم نے یہ ڈاؤنلوڈ پلگن کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ پلگن کرنے کے بعد یہ ہمارا اب یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس کو تھوڑی سی نیٹ کی سپیڈ سلو ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ابھی ہو رہا ہے جیسے یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو دے تو جی دوستو یہ ہمارا پلگن جو ہے اب یہاں پر اس کی انسٹالیشن ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے سب سے سمپل سا ہم نے اس کو اوپن ویڈ فولڈر کر لینا ہے تو اوپن ویڈ فولڈر کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اومنک آپریٹر آ گیا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے انسٹالیشن پر لگا دینا ہے یہ جیسے میں نیکس کرتا ہوں نیکس کرتا ہوں تو یہ ہم سے کچھ انسٹالیشن کے لیے ٹائم مانگی گا تو ہم اس کو یہاں سے انسٹال کر لیں گے تو اس کی ہم نے یہاں سے ایک مرتبہ انسٹالیشن ہوگیا ہم نے اس کو چار مرتبہ انسٹال کرنا ہے ایک مرتبہ ہم نے کر لیا ہے اس کو دوبارہ سے کریں گے اب یہاں سے ہم اس کو ریپیئر کریں گے ریموو نہیں کرنا نہ ریپیئر اور پھر فینش کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح سے پھر اس کو ہم نے کلوز کر دیا پھر دوبارہ ہم اس کو یہاں سے ریپیئر میں جائیں گے کیونکہ یہ سافر کے اندر کچھ ہیشو ہے تو یہ ایک ہی مرتبہ آپ نے ساری فائلیں جو ہے نا یہاں پر انپورٹ نہیں کر سکتا اس وجہ سے ہم نے اس کو چار مرتبہ یہاں سے آپ کو کسی قسم کا کوئی ایرر آ رہا ہے تو آپ نے کنٹینیو کنٹینیو پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر دوسری مرتبہ کریں گے تو آپ کو ایرر نہیں محصول ہوگا یہ ہم نے چار مرتبہ آپ کر لیا ہے اب سمپل سا ہم نے اس کے بعد ہم اس کو اومنی والے پیج کو ایڈ کر دیتے ہیں فیوریٹ کے اندر یہاں پر میرا آل ایڈ ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو فیوریٹ کے اندر ایڈ کر لینا ہے تو ہم نے اومنی کو دوبارہ کلوز کر دیا کلوز کر کے اب یہاں سے ہم دوبارہ اوپن کر رہے ہیں تو جیسے ہی ہم نے اس کو دوبارہ اوپن کیا تو یہاں پر ہم نے ایڈ کیا تھا اس کو تو یہ ایڈ پر ہم کلک کر لیتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو ایڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ہمارے پاس یہ الاؤومنٹ آ رہی ہے تیلو کلر میں آگئے تو آپ نے اس کو رن آل کر دینا ہے تب میں اس کو لاغن کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہماری اومنی جو ہے وینڈو ٹین کے اوپر لاغن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہم نے پاسور جہاں پر غلط انٹر کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر پاسور میں نے انٹر کیا جیسے پاسور انٹر کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ آئے گا رسٹیشن کے لیے کوڈ آئے گا تو آپ نے وہ کوڈ لگا کے اس کو لاغن کرنا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں سمپل سا ہے یہاں پر چیکیر پر کلک کرتا ہوں کیونکہ فرسٹ ٹیم جس سسٹرم پر بھی کروں گا تو اس کا کوڈ لازمی آئے گا تو میں ویڈ کر لیتا ہوں میرے سے ابھی موبیل کے اوپر ایک کوڈ کا میسج آ جائے گا جس کے اوپر میرے یو پیل اومنی ایکٹیو ہے تو وہ کوڈ لگا کر میں اس کو یہاں سے دوبارہ سے لاغن کر لوں میرے پاس اس کا ون ٹائم پن آ گیا ہے تو اب میں وہ کوڈ یہاں پر لگا کر اس کو ایکٹیو کر لیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا اور ہم نے یہاں چیک پر جیسے کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یو پیل اومنی جو ہے وہ ایزی لی لاغن ہو گئی ہے یہ ہماری یو پیل اومنی اب لاغن ہو گئی ہے اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یو پیل اومنی کا ڈرمو لاغ جو ہے وہ بیومیٹرک ڈیوائس جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ